اس کے بعد ہم بائیو کیمسٹی میں جو اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے آج کا جو ہمارا اگلا لیکچر ہے دیفینیشن آف کاربوائیڈرٹس ہم کاربوائیڈرٹس کی دیفینیشن کو سٹیڈی کریں گے کہ کاربوائیڈرٹس کیا چیز ہے تو دیفینیشن آف کاربوائیڈرٹس کی اگر بات کریں تو کاربوائیڈرٹس آر نیچرلی اکرنگ شگر سٹارٹس اور فائبر اندہ فوڈ یعنی ہمارے فوڈ کے اندر جو شگر سٹارٹ اور فائبر ہوتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں کاربوائیڈرٹس بولتے ہیں یعنی کاربوائیڈرٹس کیا ہو گیا جو ہمارے فروٹ کے اندر یا فوڈ کے اندر جو سٹارٹ ہوتی ہیں شگر ہوتی ہیں فائبر ہوتی ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں کاربوائیڈرٹس بولتے ہیں سمپل لفظ میں ہم یہ بھی بول سکتے ہیں آل کاربوائیڈرٹس آر میڈ اپ آف شگر مولیکیول جو بھی کاربوائیڈیٹس ہیں وہ کس کیسے بنے ہوئے ہیں شگر مولیکیول سے بنے ہوئے ہیں تو آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ کاربوائیڈیٹس کیا ہے کاربوائیڈیٹس are made up of شگر مولیکیول یہ ہمارے شگر مولیکیول ہیں اور یہ فوڈ کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے بعد کاربوائیڈیٹس are the main source of energy for the body ہمارے باڈی کے اندر جو انرجی ہوتی ہے اس کے لیے main source کون ہے کاربوائیڈیٹ ہے یعنی کاربوائیڈیٹ کو ہم main source of energy بھی بولتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر جو انرجی پروائیڈ کرنے کا کام ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے کاربوائیڈیٹ کا ہوتا ہے they are the sugar, starch and fiber یہ sugar, starch اور fiber ہیں occurring the plant food کہاں پہ پائی جاتی ہیں plant food میں پائی جاتی ہیں تو آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ starch, sugar اور جو fiber ہوتی ہیں وہ کہاں پر ہمیں ملتی ہیں plant food کے اندر ملتی ہیں کاربوائیڈیٹس are mainly found in the plant food کاربوائیڈیٹس ہمیں کہاں نظر آتا ہے کہاں ملتا ہے plant food کے اندر یعنی کاربوائیڈیٹس کہاں پر پائی جاتا ہے کاربوائیڈیٹس جو ہے plant food کے اندر پائی جاتا ہے یعنی یہ plant food کے اندر موجود ہوتا ہے کاربوائیڈیٹس کا موجود ہوتا ہے plant food کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہم جو milk وغیرہ پیتے ہیں یعنی کہ ہم جو چوکلیٹس وغیرہ یا کوئی product کھاتے ہیں اس کے اندر جو شگر ہوتی ہے اس شگر کو ہم کیا بولتے ہیں کاربوائیڈرٹس بولتے ہیں اس کے بعد ثرڈ پوائنٹ آ جاتی ہے کاربوائیڈرٹس آر یور باڈی مین سورس آپ انرڈی کاربوائیڈرٹ آپ کی باڈی کے لیے ایک مین سورس ہے انرڈی کا آپ کی باڈی کے لیے ضروری جو انرڈی ہوتی ہے وہ کون پروائیڈ کرتا ہے کاربوائیڈرٹ کرتا ہے they help fuel your brain kidney, heart muscles and central nervous system جو آپ کے مطلب brain ہے kidney ہے, heart muscles اور central nervous system ان ساری چیزوں کو جو energy آتی ہیں یعنی یہ ساری چیزیں جو function کر رہی ہیں وہ کس وجہ سے کر رہی ہیں کاربوائیڈرٹس کی وجہ سے اگر کاربوائیڈرٹس ہماری باڈی کا سورس آپ انرڈی نہ ہوتا تو ہمارا brain بھی کام نہیں کرتا ہماری kidney بھی کام نہیں کرے گی heart muscles بھی کام نہیں کریں گے سب سے بڑی بات تو ہمارا central nervous system بھی کام کرنا چھوڑ دے گا اگر کاربوائیڈرٹس نہ ہو اس کے بعد اگر کاربوائیڈرٹس کے دوسری بات کی جائے تو کاربوائیڈرٹس کے جو اندر فائبر ہوتے ہیں نا وہ فائبر کیا کرتے ہیں فائبر ہمارے digest system کو مطلب help کرتے ہیں یعنی ہمارے digest system کو maintain کرتے ہیں جو ہمارے اندر digest system ہوتا ہے digest system کو بھی کاربوائیڈرٹ help کرتا ہے اس کو بھی مطلب maintain کر کے رکھتا ہے and keep blood calisertol levels in the chest جو ہم کیلسٹرول لیول کو چیک کرتے ہیں یا کیلسٹرول لیول جو ہماری بلڈ کے اندر ہوتی ہے اس بلڈ کے اندر جو کیلسٹرول لیول ہے اس کو بھی مینٹین کرنے کا کام اس کو بڑھانے یا اس کو زیادہ شگر نہیں کھانی چاہیے زیادہ شگر ہم زیادہ کھاتے ہیں تو ہماری کیلسٹرول لیول بڑھ جاتی ہے اس کیلسٹرول لیول کو چیک ان کرنے کی جو بیسیکلی ہیلپ ہوتی ہے وہ ہم کس کی وجہ سے کرتے ہیں کاربوائیڈریٹس کی وجہ سے تو آپ کے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ کاربوائیڈریٹس کیا ہے کاربوائیڈریٹس ایک ہمارے پاس شگر سٹارج فائبر سے بنی ہوئی ایک چیز ہے جس کو ہم بولتے ہیں شگر مولیکیول تو سیمپل لفظ میں آپ بول سکتے ہو کہ آل کاربوائیڈریٹس میڈپ آف شگر مولیکیول اور کاربوائیڈریٹس ہماری باڈی کا ایک مین سورس ہے اور کاربوائیڈریٹس اگر نہ ہوتا تو ہماری باڈی کے اندر کوئی بھی انرجی پروائیڈ نہیں ہوتی اور کاربوائیڈریٹس کی انرجی کی وجہ سے ہماری برین، کڈنی، مستلز اور سینٹرل نروس سسٹم کے اندر جو انرجی پروائیڈ ہو رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ کاربوائیڈریٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ کو کاربوائیڈریٹس سمجھ میں آ گیا ہو